اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد صادقین سلاح الدین یور فیزسٹ ٹیچر آج ہم چپٹر نمبر تھرٹین کے پاس پپرز کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کر رہا ہے آج کا ہمارا لیکچر بہت اہم ہے بچوں تو آپ نے ایم سی کیوز کی جو تیاری ہے وہ اس ویڈیو لیکچر کو کم مکمل دیکھ کر کر لینی ہے ٹھیک ہے تو بہت اہم ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ کے لیے آپ نے لازمی اس ویڈیو کو گو تھو کر لینا ہے اگزیان سے پہلے پہلے تو بچوں سب سے پہلا ہمارا جو ایم سی یوزے ہوئی کہہ رہا ہے چپٹر تھرٹین کا کہ ریٹ آف ٹرانسفر آف چارج یا ریٹ آف فلو آف چارج کس کے کیا ہوتا ہے تو کرنٹ کی ڈیفنیشن ہے بچوں یہ تو یہ جو ہے اوپشن بی ہے ٹھیک ہے کرنٹ نیکس ٹیم بچوں ہمارے پاس اہم لوگ ہونے یہ فاملہ دیا تھا یا یہ ریشن دیا تھا کہ کرنٹ جو فلو کرتا ہے وہ ڈاڑا رکھنے پروپوشنل تھا پوٹینشل ڈیفنس کے سائن آف پروپوشنٹ آئیں گے تو لگا دیں گے کے اب کے ہمیں کیا بتا رہا ہے اس سوال میں یہ پوچھا گیا ٹھیک ہے تو بچوں جتنا زیادہ پروپوشنل ڈیفنس ہوگا اور زیادہ کرنٹ فلو کرے گا لیکن یہ کنڈکٹر کے اندر کتنی ایبلیڈی ہے کرنٹ کو گزارنے کی اس ایبلیڈی کو ہم کیا بولتے ہیں کنڈکٹنس کہتے ہیں تو آپشن اے ایز رائٹ اس کے بعد نیکس ٹیم سیکید بچوں ہمارا ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک وائر ہے جس کا یونیفارم کروس سیکشن ایریا ہے اس کو ہم دو حصوں میں توڑ دے رہے ہیں تو بتائیے ریزیسٹیوٹی کیا ہوگی تو بچوں ریزیسٹیوٹی جو ہوتی ہے وائر کی وہ لنس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ ہوتا کیا ہے ریزیسٹیوٹی ایکچولی کہ ایک وائر جسے آپ مارکٹ سے کوئی وائر خریدتے ہو تو اس کے اوپر ریزیسٹیوٹی لکھی ہوتی ہے میس اس کروس سیکشن ایریا کی وائر کے ایک میٹر کی یہ ریزیسٹنس ہے تو اگر آپ دو حصوں میں توڑ دو گئے تو ایک میٹر کا جو ریزیسٹنس ہے اس پر کوئی فرق یونٹ لینڈ کے اوپر کے ریزیسٹنس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو وائر کو آپ دو حصوں میں توڑو تین حصوں میں توڑو ریزیسٹیوٹی کی ویلیو کیا رہنی ہے بچوں سیم رہنی ہے تو یہاں پر ہوگا سیم نیکسٹ ایم سکیود ہمارا بچوں کہ ایک کوپر وائر ہے جس کی ریزیسٹیوٹی یہ لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر رو ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے ڈائیمیٹر جو ہے اس کا کیا ہو جا رہا ہے آدھا ہو جا رہا ہے اور ریزنل وائر کے مقابلے میں تو نیو ریزیسٹیوٹی کیا ہوگی تو اچھو ہمارے پاس جو ریلیشنشپ ہوتا ہے فور سٹیچنگ آو دا وائر سٹیچنگ آو دا وائر کے لیے ریزیسٹنس کو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آر کی پاور فور تو اس کا مطلب اگر ہم یہاں پر یہ کر دیں فور کر دیں آف کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگاeding ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ریلیشن ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے یہاں بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے انڈور سلیشن ہوتا ہے اس کا ریسٹنس کا اس سے ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے انڈورس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو اس کو ایک ویر ہے جس کا یونی فارم ایریا ہے اس کو ہم تین اسو میں توڑ دے رہے ہیں تو بتائیں ریسٹیوٹی کیا ہوگا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا ریسٹیوٹی جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ اس کو کتے اسو میں توڑ دے رہے ہو ریسٹیوٹی ہر پارٹی کیا رہے گی سیم رہے گی تو یہاں پر ہوگا سیم ایس دا ہول وائر option b is right next is resistance of a wire does not depend on resistance رہا ہے اس پر ڈریپینڈ نہیں کرتاARگی ہودھا رہا ہے تاؤں پلپ یو جے وی آئی دوسرا فارمولا ہے پیس ایکوال تو آئی سکوائر آر اور تیسرا فارمولا ہے پیس ایکوال تو وی سکوائر اپن آر تو بچو ان میں سے کون سا فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر مدود تو option b is right تو بچو نیکس ٹیم سے کیوں ہمارا the power disabled in register is given by تو اس کے انجس فارمولے میں آپ کو یہ تینوں فارمولے نظر آ رہا ہے جو میں نے power dissipated کے بک والے فارمولے لکھیں آپ کے سامنے تو یہاں پر option کیا ہونا چاہیے بچو ہونا چاہیے all of these ٹھیک ہے next ہے a register carries the current i the power disabled is p the power dissipated of the same register carries the current i is تو بچو یہاں پر آپ اس فارمولے کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو condition given دیے جائیں ٹھیک ہے کہ i square اور divide by i1 کا square i2 کا square تو بچو یہاں پر کیا کرنا ہے پہلے والی condition میں آپ کو کہا جا رہا ہے i1 کی value کتنی ہے i ہے دوسرے والے میں کیا ہے 3i کا square تو بچو p1 اور p2 i2 9i square تو کیا ہوگا i2 i2 cancer ہو جائے گا تو پیٹو کیا ہو جائے گا پیٹو وہاں گیا 9 یہاں پہ آگیا 9p1 تو means 9p چھیک ہے کیونکہ یہاں پر 1 کا ذکر نہیں تھا انہوں نے پی سے شو گیا تو 9p مطلب پہلے والے پاور کے مقابلے میں جو پاور ابھی ہے وہ 9 times بڑھ گئی ہے next question ہے بچو آپ کے سامنے موجود ہے question آپ دیکھنے اس کو سوال پڑھ لیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو electrical energy ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے تو formula بچو electric energy کا formula اگر آپ کو کہے تو کیا ہوتا ہے formula ہوتا ہے power by time تو power کے بچو آپ کے باس تین formula تھے تو پہلا formula تھا vi تو v والی ٹرم یہاں پر موجود تو vit ہو سکتا ہے formula ٹھیک ہے تو vit یہاں پر موجود نہیں ہے i2 دوسرا formula تھا p کا i2 r i2 rt یہاں موجود ہے گیا i2 rt یہ موجود ہے تو option b is right ٹھیک ہے next time circuit بچو ہمارا ہے two wires of resistance r1 and r2 connected in a series in a circuit if r1 is greater than r2 then heating would be اگر r1 زیادہ ہے کس کے مقابلے میں اچھا series میں کیا ہوتا بچو series میں current same ہوتا ہے series میں current کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے تو ہم یہ والا formula use کریں گے ٹھیک ہے تو مطلب your power is directly proportional to r so r1 زیادہ ہے r2 کے مقابلے میں تو it means power بھی کیا ہوگی کس زیادہ ہوگی کس میں r1 میں کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے میں یہ والا formula کیوں لگا بچو آپ یہ سوال کروں گے مجھ سے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ کیونکہ power جو ہے وہ اس circuit میں series circuit ہے یہ تو series circuit میں current سے مطلب ہے اس لیے میں نے اس کو same کہہ دیا تو یہ دونوں dollar cluster میں آگا ہے تو اگر r1 زیادہ ہے تو p1 بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے hitting زیادہ کس میں ہوگی r1 میں زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے next time see بچو ہمارا 1 kilowatt r کس کے برابر ہے تو بچو آپ کو مداز ہوں ہوتے پہلے ہیں کہ 1 kilowatt اور آگے آلکھا ہے r ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر 1 لکھ دیتے ہیں kilo کو مطلب ہوتا ہے thousand اور watt کا مطلب ہوتا ہے joule per second اور r کا مطلب ہوتا ہے 3600 سیکنڈ ٹھیک ہے تو سیکنڈ سیکنڈ کینسل ہو گیا اور جب آپ ملٹپلائی کر آگے تو یہاں پر آئے گا 3600 36 اور یہاں پر 50 آئیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا 3.6 exponent 6 اور unit کیا بچی جول 1 kilowatt r میں 3.6 exponent 6 کیا ہو گیا بچو جول ہو گیا ٹھیک ہے next time see the commercial unit of electrical energy is جو کے electric ہم سے بجلی کے پیسے چارج کرتا ہے تو electrical energy کی جو unit میں پیسے چارج کرتا ہے وہ کونسی ہوتی ہے kilowatt r ٹھیک ہے اسی بعد kilowatt r کس کی unit ہے بچو ابھی بات ہوئی energy کی unit ہے ہماری ٹھیک ہے next time the terminal potential difference of battery is equal to the emf when its internal resistance is 0 تو اگر ہم کسی external circuit سے correct نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے جتنا potential difference ہوتا ہے وہ ہی emf ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو internal resistance is 0 ٹھیک ہے next time a battery of emf e has an internal resistance r if current i use drawn from it then its terminal voltage drop is given by بچو اگر ہم battery voltage جے رہی ہے تو اس کا formula ہوتا ہے e is equal to v plus ir تو یہاں پر کہہ رہے ہیں بتائیے v کا formula کیا ہوگا تو v کیا ہوگا e minus ir تو بچو یہاں پر v is equal to e minus ir means option a جو ہے ہمارا وہ یہاں پر صحیح ہو گیا ٹھیک ہے بچو 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 بچ